بھائی آگئے آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے گئے ابھی آپ کے سامنے دیکھ پا رہے ہیں ہنڈائی کی ایکسٹر اور یہ ہے ہمارا اس ایکس اوپشنل ویڈینٹ اور مینول کے اندر آتا ہے آپ کا اور فیلال اس کے سائیڈز کی بات کر رہے ہیں تو ایسا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایلوائز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ آپ کو پیپٹین انچز میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر پروفائل کی بات کریں تو پروفائل اس میں ایکسٹر کی دیکھنے کو مل رہی ہے پروفائل اور ایلوائز کی قوالیٹی جو میرے کو ہے اچھی لگ رہی ہے اور ڈیزائن بھی میرے کو اچھا لگ رہا ہے پرسنلی دیکھو جتنے بھی وہ ہوتے ہیں نا ڈائیمنٹ گٹ ڈیزائن وہ میرے کو پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں اپنے باقی تو چوائس دیکھو پرسنل تو پرسنل بھیری کرتی ہے اور ادھر کی بات کریں تو دوال ٹون آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور نروخ آپ کو اس میں بلیک دیکھنے کو ملے گی ادھر بلیک ایلیمنٹ تو آتا ہی ایکسٹر میں لیکن اب اس یہ دوال ٹون ہے اور تو ادھر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے پیچھے آپ کو سپوائلر دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو کہ کافی میرے کو اچھا لگ رہا ہے اور دیکھنے میں بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتا broken آپ کو جو ہے آپ سکس ایر بیگز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ادھر آپ کو ریکویسٹ سنسر دیا گیا ہے چاپی کی بات کریں تو چاپی آپ کو ایسی کوچھ دی گئی ہے براؤن کلر میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے نہ بلیک نہ وایٹ نہ کچھ براؤن کلر دیا گیا ہے کیونکhi کافی پریمیم لگتا ہے دیکھنے میں ادھر آپ کو او آر وی ایم بلیک کلر میں دیا گیا ہے پیانو بلیک فنش میں اور فرنٹ کی بات کریں پ رجی porque fairly ڈی 2 ڈی 2 ڈی 1 بحسال اسزم ہنٹو ہینڈی آپ کو میں دکھاتا ہوں کنٹرول کی بات کریں تو ابھی وہ آپ کو آٹومیٹک دیکھنے کو مل رہا ہے باقی اور ڈیپلی بات کریں کیا ہے تو یہ آپ کو جو ہے ہیلو جن میں دیکھنے کو مل رہا ہے پروڈیکٹر سیٹ اپ اور فاغ لیمز اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے اب دیرے دیرے انڈیا سے فاغ لیمز جاتے جا رہے ہیں کیوں بھی تھنڈی ٹوٹ نہیں پڑتی نہیں فاغ ہوتا نہیں تو بھئی فاغ لیمز کا بھی کیا ہی کرنا اور اب اس میں لائٹ کی پلیسمنٹ بھی نیچے ہے تو فاغ لیمز کی ایس سچ کوئی لیڈ نہیں ہے اور باقی ڈی ار ایل تو اپ کو جو ہے ایک شیپ میں دی گئی تو آپ کو ڈی 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 میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سے تیچھے آپ کو جو ہے انڈی کےٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور باقی طرح بھی دیکھو پیانو بلیک میں تر آپ کو گرل دی گئی ہے اور نیچے آپ کو یہ جو ہے سارا فنش جاتی گئی ہے کلیڈنگ کی جو سکٹ پلیٹ بھی گئی ہے وہ آپ کو دی گئی ہے ادھر میٹ فنش میں اور اس میں سکرو ٹائپ کا سا ڈیزائن دیا گیا ہے جو کی کافی دیکھنے میں رگڈ سا لگتا ہے مچو والی فیلنگ آتی ہے ایک دم جیسے ایسا لگتا ہے کوئی آف روڈر آ رہی ہے تو اس کو دیا گیا ہے ایسا ویجولیزیشن کری گئی ہے اور باقی ٹائرز دیکھیں تو بہت ہی زیادہ باڈی سے بہار آ رہے ہیں جو کی کچھ لوگوں کو بہت پسند آنے والے ہیں بھائی ان میں پسند ہے کی نئے ٹائر لگواتے ہیں وہ لوگ موٹے موٹے تو یہ پہلے سے ہی اس میں دیکھو آپ کو ایسا ڈیزائن بنا کے لیا گیا ہے کہ بھائی آپ کو ٹائر لگوانے کی اور زورتی نہ پڑے پہلے سے ہی کافی بولڈ لگ رہے ہیں سکین انچز کے اور آپ باقی دیکھ لوگ کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سٹر کا آپ کو جو بے جنگ آپ کو سیکٹر ین فنش میں دیکھنے کو میٹل ہے سیلور کلر دیا گیا ہے لوگوں بہت بڑا دیا گیا ہے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور باقی سائیڈز کی بات کریں تو دوسری سائیڈ بھی سیم ہی ہے اور پیچھے بورٹ کی بات کریں تو بورٹ اس میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں کتنا بڑا دیکھنے کو مل رہا ہے ریکویسس کی بیجنگ اتر دی گئی ہے ادھر آپ کو ایکسٹر کو دیجن دی گئی ہے جو کی ساری اپنا آپ کو سلور فنش میں لیکنے کو ملتی ہے اور سیٹن فنش ہے ساری اور ادھر آپ کو لوگو دیا گیا ہے جو کی سیٹن فنش میں میٹیلک میں آپ کو دیا گیا ہے اور اندر کی بات کریں تو آپ کو ہیلوجن لیمپ آپ کو لیکنے کو مل رہا ہے اور ادھر دیکھیں تو اپنا سپیس دیسنٹ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ سفیشنٹ اپنا سامان رکھ سکتے ہو دو بڑے لگز آرام سے آجائیں گے اور چھوٹا ایک لگز آجائے اور با اگر دیکھیں تو ادھر آپ کو ٹائر جو دیکھنے کو ملتا ہے اس کی پروفائل اگر ہم چیک کریں تو وان سکسٹی فائف سیونٹی آر فورٹین تو ایک سائز آپ کو چھوٹا دیکھنے کو ملتا ہے جو کی سٹیل میں پروائیڈ کیا گیا ہے اللہ آپ کو باہر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں آپ کو سٹیل دیکھنے کو مل رہا ہے اور سیٹ ایسے کو دھی گئی ہے سپلیٹ اس میں نہیں ملتا پارشل ٹرے آپ کو پروائیڈ کری گئی ہے جو کی کافی چھوٹی چھوٹی کیوٹ کیوٹ سی لگتی ہے اور باقی پیچھے آپ کو ڈیف آگر دیکھنے کو مل رہا ہے وائپر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر اپنے شارک سینن پینا ہے اور سنروف چیک کرتے ہیں کہ ہے نہیں ہے اندر بیٹھ کے اور پیچھے کی اگر بات کریں تو ایسا خصوص آپ کو دیکھنے کو سارا مل جاتا ہے اور باقی ایسی کے وینٹس آپ کو اس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور باقی اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو پیچھے 3 کوئنٹر سیٹ بیل دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی کافی بڑیا ہے اور ابھی پیچھے کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آگے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ آپ کو دیکھنے کا مل جاتا ہے تو فیلال ہم اندر آ چکے ہیں ہنڈائی ایکسٹر ایس ایکس اوپشنل ویریانٹ کے اندر اور یہ مینول میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر دیکھیں تو آپ کو گئر لیور جو ہے سلور فنش میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی کافی پریمیم لگتا ہے ساری اگر فنش دی گئی ہے آپ کو اگر پورا اور اگر دیکھیں تو ہینڈ بریک آپ کو کروم بٹن کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر تھوڑی سی سپیس دیکھنے کو مل رہی ہے اگر کپ ہولڈرز دے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر سیٹنگ آپ کو بیچ میں ایک وائٹ لائننگ پروائیڈ کری گئی ہے وائٹ ہے یا پھر جو سیم ہے ادھر کلر پتہ نہیں چل پا رہا تو باڈی کلر سے ملتی چلتی ادھر آپ کو ساری لائننگ دی گئی ہے اور باقی ادھر کنٹرولز کی بات کریں تو لک ان لک کا بٹن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اپنا ORVM آپ فولڈ ان فولڈ کر سکتے ہو ان سے یہ دیکھو یہ رہے اور باقی ادھر آپ دیکھے تو یہ آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو ORVM کو یہ رائٹ لیفٹ کا سوچ ہے یہ اپنا آٹومیٹک ڈاؤن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے دیکھو آٹومیٹک ڈاؤن آٹومیٹک ڈاؤن آپ نہیں ہے اس میں آٹومیٹک آپ کو ڈاؤن دیکھنے کو بلدائے پیچھے کی وینڈوز کو لک ان لک کرنے کا سوچ اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو آر آپ کو ادھر سارا جو ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے آٹومیٹک ڈاؤن کلائیٹ کنٹرول ادھر آپ کو وائلس چارجر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا یہ پلیسمنٹ جو ہے یہاں پہ ایسی کری گئی ہے وائر اس کے اندر آپ کو دی جاتی ہے آپ چاہے تو ڈٹیچ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ لگا کے رکھ سکتے ہیں اور اس پہ Qualcomm 3.0 لکھا گیا ہے تو آپ کو فاسٹ چارجنگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے اندر ٹائپ سی آپ کو پورٹ دیا گیا ہے چارجنگ کے لیے ادھر آپ کو USB پوائنٹ دیا گیا ہے انڈرویڈ اور اپل کار کے لیے کنیکٹ کرنے کے لیے ادھر اگر بات کریں گلپ باکس کی تو گلپ باکس میں آپ کو کولنگ فیچر دیکھنے کو مل جاتا ہے ادھر تھوڑی سی سپیس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جیسے وینیو میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور باقی سٹیرنگ کی بات کرنے تو وینیو جیسا ہی سٹیرنگ ویل آپ کو اس میں دیکھنے کو مل دا ہے جو کی بھائی بڑیا لگتا ہے دیکھنے کے لیے اور سارے جو ہیں ایلیومینیشن آپ کو دی گئی ہے سارے بٹنز میں اور ادھر اگر دیکھیں تو آپ کو انجن سٹارٹ سٹاپ سوچ دیا گیا ہے جو سراؤنڈنگز ہے وہ اس کی اپنا سیٹن فنش میں آپ کو دی گئی ہے اب میں اندر ہاتھ نہیں ڈال پاؤں گا تو میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ سیٹن فنش آپ کو دی گئی ہے سلور میں اور پلاسٹک کوالیٹی دیکھنے میں بھائی آپ کو سمجھ آگیا بہت بڑیا دیکھنے کو لگتی ہے اور یہ دیکھو یہ بھی بھائی دپتے نہیں ہیں بہت بڑیا میرے بھی ہنڈے کی کوالیٹی لگتی ہے اب ایک چھوٹی سی چیز آپ کو دکھاؤں گا وہ ہے بھائی اس کا ڈیش کیم جو کی اندر بھی ریکارڈ کرتا ہے یہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے مائک آپ کو اس کا یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ سارا اندر کا بھی ریکارڈ کرتا رہتا ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں سنروف آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ اس کو اپن کلوز کر سکتے ہو بٹن کے ساتھ اور شیڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور مائک پلیسمنٹ آپ کو دی گئی ہے یہاں پہ اور اگر شیڈ کی بات کریں تو آپ کو میرے دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر ایمائی ڈی کی بات کریں سب سے پہلے سٹیرنگ کی ایجسمنٹ دیکھیں تو آپ کو تیلٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹیلیسکوپ نہیں ملے گی اور ایم آئی ڈی کی اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے فیلال اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہوگے ایک وارننگ آ رہی ہے چورو میں کھڑی ہے کیونکہ تو اس میں آپ کو ادھر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کو ڈیسیبل کرتے ہیں یہ لکھا ہے ہولڈ اوکے ٹو ڈیسیبل اب ادھر آپ دیکھو گے اوکے کا بٹن ہے ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں یہ اپنا ڈیسیبل ہو جاتا اور باقی انفرمیشن اگر اس میں دیکھیں تو ٹرپ ہے آپ کو ٹرپ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں ساری اور اور فیچرز اگر دیکھیں تو یہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں اور ٹائر پریشر مونیٹرنگ سسٹم آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور باقی سیٹنگز آپ سسٹم کے تھو کر سکتے ہو اس میں دیکھتے ہیں کہ انیفیشنٹ فیول کی وہ دکھا رہا ہے نو اس میں آپ کو اور کیا کیا ملتا ہے نیویگیشن بھی اس میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو سکرین بڑی نہیں دی گئی ہے لیکن فیچرز بھائی دیئے گئے ہیں جو ہمڈائی کی ٹاپ اینڈ ویریانٹ کے سسٹم میں آپ کو دیئے جاتے ہیں تو سکرین چھوٹی ہے لیکن کام بھائی بڑے کام ہے اور سکرین چھوٹی میں مجھ جاؤ کیونکہ بھائی سارے فیچرز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بلیو لنگ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اندر میں سمجھ گیا تھا بھائی اور دیکھو یار میں چھوٹی سکرین میں پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے کام بڑیا کیا ہے اس چیز میں اور وائس میمو آپ کر سکتے ہو میپ تو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہی ہے کلائمیٹ کنٹرول آپ کو اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایئر پیوری فائر اس میں ہے کیا ایئر پیوری فائر اچھا یہ تو سارا اے سی کا کنٹرول ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور ویلے موڈ دیکھنے کو ملتا ہے سیٹنگز آپ دیکھ سکتے ہو ویہیکل سیٹنگز اگر دیں گے تو کیا آپ اس دیکھنے کو مل رہی ہیں وارننگ میتھڈز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں کیسے آپ کو وارن کرے گی کار اور کلسٹر کی سیٹنگز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں تھیم آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہو ریڈ ہو گیا ابھی ادھر ہو گیا یہ اپنا تیل کلر ہو گیا اور یہ بلیو کلر ہو گیا تو بلیو رکھتے ہیں میرے کو ویسے ریڈ پسند آیا اس میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کنٹینٹ سیلیکشن اوکے ٹھیک ہے تو یہ وارننگ اگر آپ کو دکھائے نہ دکھائے وارننگ نہیں مطلب انفرمیشن اور کلائیمیٹ اپنا تو دیکھی دیا ہم نے ایک پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں انٹرنل لیئر سرکولیشن کی بھئی کیسے ہے اور آٹومیٹک وینٹیلیشن تو یہ سب آپ پڑھتے رہے نا بھئی ویڈیو کو شورٹ سیمپل رکھتے ہیں فیچرز دکھانے ہیں سارے لائٹس کا آپ دیکھ لو بھئی کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ڈور کا دیکھتے ہیں ایسا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیرے دیرے پڑھتے جاؤ تو تھوڑا بلر ہو گیا تو چلو میں آپ کو کیا کچھ ہے یہ آپ کو ڈھائٹس کی سیٹنگ ہے very climate کی سیٹنگز آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو و Dhumidify مطلب جب یہ humidity ہو تو اس کو اپنے آپ پر humidity نکال دے تو ایسا کچھ فنکشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے meneانس میں دیکھنے questionnaire 功 morale کی سیٹنگز مل جاتی ہیں اور ایکوالائزر وغیرہ ہے گائیڈنس آپ کو دی گئی ہے بھائی بہت فانکشن زیار بات کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے لیکن جو ہے فیچرز ختم نہیں ہونے والے اس میں بیپ بند کر لی جائیں سب سے پہلے مجھے پسند نہیں آتی بیپ اور بٹن ہے بلیو لنک مرلہ بٹن دیکھتے ہیں کیا ہے یہ بٹن میں اچھا ٹھیک ہے بٹن آپ کسٹمائز کر سکتے ہو اس میں تو وہ کچھ ہے بلیو لنک ہے جنرل سیٹنگز اگر دیکھیں تو یہ لو بھائی ابھی بھی اس میں اپشنز ختم نہیں ہوئے ڈیٹ ان ٹائم سیٹنگ ہے سسٹم انفارمیشن دیکھنے کو ملتی ہے لینگویس سیٹنگ کی بورڈ سیٹنگ بھائی یونٹس کس میں آپ کو ٹیمپریچر وغیرہ پیٹروز وغیرہ دکھائے مائلیز دکھائے یہ کچھ ہے اور بھائی یہ بہت سیٹنگز ہیں بھائی اس کے اندر آپ سکرول کرتے کرتے تھا جاؤ گے لیکن یہ سکرولنگ اس کی ختم نہیں ہونے والی اور بھائی اینیمیشنز آپ ایک بار دیکھو بہت بڑیہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں تار کے حساب سے تو ایسا کچھ ہے بھائی اور پیچھے کو میں آپ کو دکھا ہی چکا ہوں ایسا کچھ آپ کو دیکھنے کو سارا پیچھے مل جاتا ہے اور جاتا کچھ ہے نہیں پیچھے لیکن ایک بار آپ کو سپیس بھی جرور سے دکھا دیتے ہیں کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو فیلال ہم پیچھے آگئے ہیں یونڈے ایکسٹر ایکس ایکس اوپشنل کے اور آپ اس کا ڈیش بورٹ دیکھ پا رہے ہو سسٹم اس کا بھائی آگے جو ہے انفرٹینمنٹ سسٹم وہ بہت ہی پریمیم دیکھنے کو ملتا ہے ہے چھوٹا لیکن کام بہت بڑے بڑے ہیں اور سنروف آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹی والی سنروف اس میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن مل جاتی ہے سنروف اور ایسی وینٹ میں آپ کو آلیڈی دکھا چکا تھا ایک بار پھر سے آپ دیکھ سکتے ہو نیچے آپ کو ادھر ٹویل وولٹ کا سوکٹ پروائیڈ کیا جا رہا ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو زوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور باقی اگر بات کریں تو ادھر آپ کو سیٹ میں سپیس کی اگر دیکھیں تو سپیس آپ کو ایسے کچھ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کافی بھائی ٹائٹ دی گئی ہے تو اس میں میکزین ہی رکھ پاؤ گے آپ اور کچھ خاص رکھ نہیں پاؤ گے ٹائٹ کیونکہ بہت ہے ویسے اچھا ہے ویٹ ٹائم تھوڑا لوز بھی ہو جائے گا تھوڑا سا اور اس حساب سے تو اچھا ہی ہے لیکن میکزین رکھنے کے لیے میں کہوں گا کمپرٹیبل ہے اور ہیڈریسٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں بیلٹ آپ کو تھری پوائنٹر دیکھنے کو مل رہی جو کی بہت ہی بڑیہ بات ہے کہ آپ کو اس پرائس پوائنٹ میں بھی تھری پوائنٹر سیٹ پیلٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کی ہنڈے ہی کر سکتا تھا کمال کہیں نہ کہیں فیچر کا بادشاہ ہے بھائی ہنڈے ہی اور کیا آپ نا اور ہنڈے ہی تو دیکھ لیں ہم فیلال بیٹھیں آپ کو سامنے سامنے دکھ رہا ہے کتنے کچھ فیچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن ویڈیو جو ہے ختم نہیں ہو پاری کیونکہ فیچرز جتنے دیئے گئے ہیں تو فیچر میں بہت بڑیہ بیلڈ کوالٹی میں بہت بڑیہ فائیو سٹار لاکھیں دکھا دیئے ورنہ نے تو آپ کہیں سے بھی کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سیفٹی پوری فیچرز پورے انجن کی ڈیوریبیلٹی پوری اور کیا چاہیے بھائی یہی چاہیے کار میں سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار تو مہنگی مت دیکھو اور اب تو اتنی مہنگی بھی نہیں رہی کچھ کمپنی اور مہنگی اوپر نکل گئی ہیں تو ایسا کچھ ہے بھائی اور باقی اتنی ویڈیو رکھتے ہیں آج اور ہم فیلال بیٹھے ہیں پورچیون ہنڈائی بلین شہر میں تو وہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہو کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اور آپ اپنا کانٹیکٹ کر کے بھی ساری ڈیٹیلز لے سکتے ہو تو ایسا کچھ ہمارا یہ ایکسٹر کا اس ایکس اوپنیل ویریانٹ اور رینجر کھا کی کلر اور باقی آئے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر آپ کر دیں اور نئے لوگ سبسکرائب کر دیں پرانے لوگ اپنا ویڈیو ضرور سے شیئر کر دیں اور کوئی بھی جانکاری آپ چاہتے ہو میر سے اور کوئی بھی آپ جانکاری دینا چاہتے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ کے مجھے بتا سکتے ہو ٹھیک جو بھائی ٹینک یو